قرآن حاشیہ اور انسان کی زندگی کے اندر آ جائے لیکن جب شعور نہ ہو انسان کے اندر شعور کے بغیر کعبہ یا خدہ بن جاتا ہے یا خانقہ بن جاتا ہے اگر شعور نہ ہو انسان کے پاس اس لئے کہا گیا تھا کہ آپ پہلے کربلا ہو کربلا سے کیا ملے تمہیں شعور ملے تاکہ اپنے کعبہ کو کعبہ بنا سکے آیت القرصی کیوں اتنی زیادہ پڑھیں تاکہ تمہیں پتہ چال جائے کہ تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں پتہ چال جائے کہ تمہیں کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے تمہیں تمہیں خدا کو فقط ایک ماننا ہے خدا کو حی و قیم ماننا ہے خدا کو اپنے ساتھ سمجھنا ہے اور اللہ کے لئے تمہیں قیام کرنا ہے اس لئے بار بار آیت الکرسی کا تذکرہ کرو اور پھر آیت الکرسی پڑھتے جو پڑھتے جو تمہیں کیا ملے گا اس کے اندر آیت الکرسی میں تمہیں سمجھ میں آئے گی وَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّعُودِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْ سَحَبِ الْغُرْوَةِ الْغُسْقَ جو بھی تاغود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس کے ہاتھ میں عربت الگس کا ہے مضبوط سہارہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی جی مر گیا مولانا آیت قرآن پڑھو کیا قرآن پڑھو وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ اُمَّا آخر یہ تو مرا ہوا ہے یہ امت کیسے بنے گا یہ مرے ہوا تو امت نہیں بن سکتا اس لئے کہ قرآن مرے ہوئے کے لئے نہیں آیا قرآن زندہ کے لئے آیا ہے اس کو کہہ رہا ہے وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ اُمَّا آپ مردے کو دفن کرو اس زندہ کو بٹھا کر اس کو قرآن سنو وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ اُمَّا تو بھی لاش بننے سے پہلے پہلے امت بن جا کیوں نہ جانتے پوچھتے ہوئے موت کی طرف کیوں گئے یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سوال یہ نہ ہوتا سوال کچھ اور ہوتا اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ اُمَّا تم امت بنو سب سے بڑا منکر کا انسا ہے سب سے بڑا منکر اپنے زمانے کے تاغوت کے مقابلے میں خاموش رہنا ہے بس اپنے سکوت کو توڑو یہ قرآن کا دستور ہے اگر ساتھ کوئی نہیں دیتا تو کیا کرو اَنْتَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَ وَفُرَادَ اکیلے اُٹھ کے اللہ کے رامے قیام کرو تو پھر سوال یہ نہیں ہوتا کہ جنہوں نے قیام کیا کیوں کیا بلکہ سوال یہ اٹھتا ہے جو چھپ رہے کیوں رہے ہم آپ کی آزمائش نہیں یہ کیسا امتحان ہے کس نے لیا یہ امتحان خوف بھی ہو بوخ بھی ہو اور پیاس بھی ہو قرآن پڑھیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر کہاں ملے گی عملی تفسیر سید و شہدہ صرف سید و شہدہ کے حالات زندگی پڑھتے جاؤ قرآن دیکھتے جاؤ قرآن دیکھتے جاؤ ایک طرف حسین کو رکھو ایک طرف قرآن کو رکھو موسیقی موسیقی موسیقی